تو بھئیہ میں نے پتھان دیکھی اور سچ کہوں نا تو آپ کو یہ سن کر بہت برا لگے گا کہ فلم میں شارک خان کے اسٹائلیس لک کو چھوڑ کر اور کچھ بھی اچھا نہیں ہے فلم کی کہانی ایک دم سیدھی سا دی ہے کہ پاکستان کی آئی ایس آئی انڈیا پر اٹیک کرنا چاہتی ہے جس سے کہ وہ انڈیا سے کسمیر کو چھین سکے فلم میں ایک بھی سین ایسا نہیں ہے جسے دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں فلم کے ہر سین میں آگے کیا ہونے والا یہ آپ کو سین دیکھنے سے پہلے ہی پتا چل جائے گا فلم میں دیپی کا پادوکون پتھان کو دھوکہ دے گی یہ بات آپ کو دیپی کا کے پتھان سے ملتے ہی پتا چل جائے گی فلم میں سلمان خان کا کیمیو رول بس ڈائلوگ باجی اور ٹائگر تھری کے پرموشن کے لیے ہی کیا گیا ہے تو اب بات کر لیتے ہیں فلم کی سٹوری کے بارے میں تو یہ پاکستان کے آئی ایس آئی کے جنرل کو ہو گیا ہے کینسر اور ان کے پاس بچے ہیں جینے کے لیے بس تین سال ابھی نیوز آتی ہے کہ انڈین گورنمنٹ نے آرٹیکل تین سو ستر کو کشمیر سے ہٹا دیا ہے اس کے بعد ہمارے کینسر سے پیڈی جنرل باکلا جاتے ہیں اور وہ قسم کھاتے ہیں کہ مرنے سے پہلے میں انڈیا کی تبھائی دیکھنا چاہتا ہوں جو کہ ہر پاکستانی کا ایک سپنا ہے جو کبھی پورا نہیں ہونے والا خیر آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد وہ ایک تیرریسٹ آرگنائیزیسن آؤٹفیٹ ایکس کو کول لگاتے ہیں جس کا ہیڈ جون ابراہم ہے اور جون ابراہم جو ہے وہ بھی انڈیا کا ایکس رو ایجنٹ ہے وہ بھی انڈیا کی تبھائی چاہتا ہے اس کے لیے وہ دیپی کا پادوکون کو سارک خان کے پاس بھیجتا ہے اس کے بعد دیپی کا پتھان کو اپنے پیار کے جال میں فسا کر ایک وائرس کو چوری کرواتی ہے اور پتھان کو دھوکہ دے کر بھاگ جاتی ہے خیر اس سے آگئی کہانی تو آپ لوگ جانی گئے ہوگے کہ اب ہمارا پتھان جو ہے وہ دیش میں وائرس فیلنے سے روکے گا اور ہمارے دیش کو بچا لے گا تو آلموسٹ یہ ہے پوری پتھان کی کہانی جو کہ بولی ووڈ ہمیں پچھلے کئی سالوں سے دکھاتا چلا آرہا ہے ہاں فلم کے اندر ایکشن دھماکے دار ہے اور فلم کے اندر کچھ ایسے سینز بھی دکھائے گئے ہیں جنہیں دیکھ کر مجھا آ جائے گا اور کہانی وہی ہے جو آج تک آپ بولی ووڈ کی ہر دیش بھکتی مووی میں دیکھتے چلے آ رہے ہیں چاہے وہ ٹائگر ہو یا پھر وار ہو اگر سیدھے سبدوں میں کہوں تو یہ موویز پھر بسیلے بنائی گئی ہے تاکہ ساروکھان چار سال کے بعد لوگوں سے دوبارہ مل سکے اور ٹائگر 3 کا پروموشن جو ہے وہ جو رو سو رو سے ہو سکے اس فلم کو دیکھنے کے بعد مجھے ایک ہی بات پتا چلی ہے کہ یہ ایک سیدھی سادھی دیش بھکتی مووی ہے جس میں ایک انڈیا کا رو ایجنٹ ہے جو کی دیش کو بچانے کے لیے اپنی جان کو جوکیم میں ڈالتا ہے بولی ووڈ کی ہر پہلی موویز کی طرح خیر ایک بات تو پکی ہے یہ مووی آپ کو بور نہیں ہونے دے گی تو کیا آپ لوگوں نے پتھان اب تک دیکھ لیے اور اگر نہیں دیکھی ہے تو کب دیکھنے جا رہے ہو مجھے کمینڈ میں جرور بتائیں اور ہاں جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے جانا اے اے سن سن اتنا بیٹے